نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین و صحبه الكرام المتقین المخلصین و اولیاء امتہی والصالحین والعلماء العاملین و جمیع المؤمنات والمؤمنین والمسلمات والمسلمین و علینا معہم اجمعین تحریک منحج القرآن کے مرکز پہ اس عالمی اعتقافگاہ میں شریک ہونے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے ہزار ہاں بھائی اور بیٹے الحمدللہ تعالیٰ آج چھبیسویں کی رات ہے اور آج کی یہ جو حلقہ علم ہے حلقہ تربیت ہے اس کا موضوع حقوق والدین اور حقوق زبل ارہام یعنی ماں باپ کے حقوق اور خونی رشتہ داروں کے حقوق ہماری مراد ان حقوق سے یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا ہو ہماری ذاتی زندگی میں اور ہم اپنی پرسنل لائف میں وہ زندگی گزاریں جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور ہم جس انقلاب کی سوسائیٹی میں بات کرتے ہیں وہ انقلاب اپنے عمل کے ذریعے پہلے اپنی زندگی میں بپا کریں اللہ رب العزت نے اشانت فرمایا قرآن مجید میں سورہ باقرہ میں وَعِذْ اَوْزْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةِ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا یعنی آقا علیہ السلام کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کی امت تھی نا جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی امت تو یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے یوسف علیہ السلام کو ماننے والے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ قوم ان کی امت پھر یہود کہلاتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر نصارہ کہلاتے تھے مگر یہ دونوں لڑیاں دونوں نسلیں بنیادی طور پر بنی اسرائیلی تھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا یعنی توحید کا سبق دیا تھا اور شرک سے روکا تھا تو اللہ کی توحید کی حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا تھا وَوِلْبَالِدَيْنِ اِسَانَا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا پھر اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا پھر یتیموں اور مہتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا پھر تمام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو بڑے اچھے اخلاق سے مسکراہت کے ساتھ دیمے میٹھے لہجے میں پیار بھرے انداز کے ساتھ ان سے گفتگو کرو اچھا اخلاق اپنانا سوسائٹی میں ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب بات کرو ڈیل کرو یہ ساری تعلیم بیان کر کے ان کے بعد ارشاد فرمایا واقیم السلاة وات الزکاة اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز قائم کرنا اور زکاة دیتے رہنا اب آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلی بات ایمان کی تاکہ اللہ کو ایک مانا جائے توحید پر ایمان اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز روزے کا ذکر اس پورے پیکج میں یہ جو پورا اللہ رب العزت نے اپنی تعلیم کا ایک پورا پیکج دیا ہے اس میں آخر پہ جا کے عبادات کی طرح بات آئی نماز قائم کرنا زکاة حدا کرنا نماز اور زکاة کے حکم سے بھی پہلے فرمایا والدین کے ساتھ بلائی سے پیش آنا نشتداروں پر احسان کرنا سوسائٹی میں یتیموں محتاجوں اور خریبوں کے ساتھ بلائی کرنا اور سوسائٹی کے ہر فرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ اس سے اندازہ کریں وہ اخلاق اور ماں باپ کے ساتھ وہ عدب احترام اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ بلائی ہم اس کو دین کا عبادت کا ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکاة سے بھی پہلے ان حکام کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہم اگر گھر میں نماز بھی پڑھ لیں مسجد میں جا کے پڑھ لیں روزے رکھ لیں زکاة ادا کر لیں مگر والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں خونی قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ ہماری زیادتی ہو سوسائٹی کے غریبوں متاجوں مسکینوں کے ساتھ ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ نہ رکھیں اور ان کی بلائی کے لیے کوشش نہ کریں یہ انہی کی بلائی کی کوشش ہے جو جد و جہود کر رہے ہیں نظام بدلنے کی سوسائٹی کے متاج اور کمزور لوگوں کو اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں تو گویا اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں کرے گا اور ہمارے روزے اور زکاة کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا یہ تو تھا وہ حکم جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا اب ہمیں ارشاد فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ نساء میں ہے پہلی آیت بقرہ کی آیت نمبر تیراسی تھی ایٹی تری اور دوسری آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نساء کی پہلی سورہ بقرہ کی تھی اب نساء کی آیت نمبر چھتیس ہے تھرٹی سکس ہمیں حکم دیا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ آپ نے دیکھا اللہ پاک نے اپنا حق حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے والدین کا آج ہماری نوجوان نسل والدین کے حقوق کو سمجھنے سے قاسر ہے والدین کے ساتھ ہمارے بچے روڑ ہو رہے ہیں نوجوان نسل انہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اللہ پاک نے اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کا حق رکھا اور پھر فرمایا اور قریبی رشتداروں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا اور تمہارے جو نیکس ڈور نیبر ہیں قریبی نزدیکی ہمسائے ان کا خیال کرنا اور جو اجنبی پروسی ہے ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبر ہڑ میں آ گیا اس کا بھی خیال کرنا اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا وَسَّاہِبِ بِلْجَمْبِ اور جس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہو جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا وَابْنِ السَّبِيلِ اور مصافر کا بھی خیال کرنا جس کے ساتھ آپ نے مل کے سفر کیا ہے اس کا بھی خیال کرنا اور کوئی مصافر آ جائے تو اس کا بھی خیال کرنا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو اور ہمارے دور میں جو گھروں میں خدمت گزار عورتیں مرد جنہیں آپ ہاؤس ہولڈ کے لیے ملازمت پر رکھتی ہیں ان گھر کے غریب ملازموں کا بھی خیال کرنا ہر ایک کے حقوق ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک طبقے کے حقوق پورا نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے اب دیکھ لیں اس میں والدین بھی آگئے خونی رشتدار بھی آگئے معاشرے میں یتیم بھی آگئے محتاج اور غریب بھی آگئے قریبی نزدیکی ہمسائے بھی آگئے اجنبی نیبرز قرائے دار وہ بھی آگئے اور جو لوگ آپ کے ساتھ مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کلاس فیلوز ہیں سکول فیلو ہیں آفس فیلو ہیں جوب پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہم نشی ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا اور جو مسافر ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا اور گھر کے ملازموں کا بھی خیال کرنا اب آپ دیکھئے کوئی طبقہ باقی رہ گیا ہے جس کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں لگائی گئی اور اللہ پاک نے فرمایا جو ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا شخص ہے وہ مغرور ہے وہ فخر کرنے والا ہے اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس طرح سورہ اسراء میں بھی مضمون ہے اور بڑا خوبصورت مضمون ارشاد فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک اس کے سوا کوئی خدا نہیں نہ کوئی خالق و مالک نہ کوئی عبادت کا حق دار اور پھر نمبر ٹو اللہ کے بات فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِسْا آنَا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بلائی کرو اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرَةِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑے ہو جائیں بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اَوْكِلَاهُمَا دونوں اَوْا اَحَدُهُمَا یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے سخت اور تلخ لہجے میں ماں باپ بڑے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں کبھی کلام نہ کرنا یہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بڑھا ہو جاتا ہے بہت بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے میں مزاج پلٹ کے پھر بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے بڑے اگر کسی کے بہت بڑے ماں باپ ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں ماں ریپیٹ کرتی ہے بچے تنگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں انمی جی سن لی آپ کی بات جواب تو دے دیا پھر وہی بات دورائے جا رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کرو اگر پچاس مرتبہ بھی دورائیں اور آپ کو آواز دیں کسی بیٹی کا نام لیں کہیں آئیشہ کہیں خدیجہ کہیں باسمہ کہیں فضہ کہیں سکینہ آواز دیں کہیں غزالہ کسی بیٹی کا نوشابہ کسی ایک کا نام لیں اب یہ تو بیٹی نہیں یہ خد ماں ہے غلام زور آپ نے بیٹے کا نام لے کر اس کو کہے دس مرتبہ بیس مرتبہ بلائے وہ تنگ نہ پڑے اُف بھی نہ کرے جھڑکے بھی نہیں کیا کرتے ہیں امی جی کوئی اور کام بھی کر لینے دیں بس آپ ایک ہی بار 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 دورائے جا رہے ہیں بابا کو کہیں گے کوئی اور کام بھی کر لیں ایک ہی بار دس بار دورائے جا رہے ہیں میں نے وہ کر دیا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کریں کیوں کہا کہ بڑھاپے میں ایسا نہ کہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بہت بڑھاپا ہو جاتا ہے تو طبیعت پلڑ کے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے تو بڑے لوگوں کا مزاج اور طبیعت بچوں کی سی ہو جاتی ہے جیسے بچہ زد کرتا ہے بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے یہ لینا ہے یہ کر دیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور وہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ تنگ نہیں پڑتے تو اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو اپنے اس بچپن کو جب تمہاری عمر دو سال تھی تین سال تھی اور تم زد کرتے تھے اور سو سو بار ایک چیز مانگتے تھے اور تمہارے ماں باپ تمہیں پیار کرتے تھے لاد کرتے تھے جڑکتے نہیں تھے اب تم جوان ہو ماں باپ بڑے ہو کر تمہاری دو سال کی عمر کی طرح ان کا مزاج ہو گیا ہے اگر وہ بار بار کہیں تو تم اپنا بچپن یاد کر کے ان سے شفقت کے ساتھ قائم آؤ پیش آؤ یہ سبق دیا جا رہا ہے میں امید کروں گا آج کا درس جب لے کے جائیں گی پلٹ کر تو میری بیٹیاں جب جائیں گی اور جن کے ماں باپ بڑے ہیں وہ تو حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ بیٹی کیا بن کے آئی ہے یہ بیٹا جوان اعتقاف میں جو آیا اس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو فرشتہ بن گیا ہے اس کی اندر تو غصہ ہی ختم ہو گیا ہے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ بڑے عدب سے بات کیا کرو عدب سے ماں نہ کہا کرو ماں جی امی جی جو بھی آپ کا رواج ہے ابو جی عدب کے ساتھ بات کرو بابا جو بھی پیار کا لفظ ہو ان کو اس طرح پکارو اور پھر فرمایا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور عدب کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھا کرو یعنی سراپا عدب رحمت و شفقت اور پیار بنے رہا کرو اپنے بورے والدین کے لیے وَكُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَا نِسَغِیرَا اور دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہمارے بورے والدین پر اسی طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح یہ ہمارے بچپن میں شفقت فرمایا کرتے تھے ہم پر شفقت کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورہ لقمان میں ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی حکم دیا تاقید کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں کس انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سخت حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بڑی نیکی عدب اور احترام سے خدمت سے پیش آؤ کس انسان کو حکم دیا فرمائے حاملت امہو وہنن علا وہنن اس انسان کو کہ جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں سنبال کے رکھا تھا اس انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب تو دنیا میں نہ تھا ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ماں نے نو ماہ تک تجھے سنبال کے رکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی ساری ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی اور تیری خاطر ماں کو کتنی مشکت تکلیف اور درد اور عذیت ہوتی تھی اور تُو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں اپنی جان پر کتنا بوجھ اٹھاتی تھی اسی طرح فرمایا وَفِصَالُهُ فِي آمَنِ اور اس انسان کو حکم دیا کہ والدین سے نیکی کر کہ جب وہ پیدا ہو گیا تھا تو دو سال تک اس کی ماں نے جب وہ خود کھانے پینے کے قابل نہ تھا تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی تھی دودھ پلاتی تھی خواہ وہ اپنا پلائے یا فیڈر سے پلائے مگر اس کو پالتی تھی دودھ سے اور ہم نے حکم دیا اے انسان اے بندے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ملا دیا میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا بات سمجھ آئی صرف ایک چیز ہے اگر ناجائز چیز کا حکم دیں تو پھر نہیں ماننا جرکنا نہیں لڑنا نہیں بیعدبی نہیں کرنی جگڑا نہیں کرنا مگر ناجائز کام جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ ادا کسی کی بھی نہیں کریں لَا تَعَتَلِ مَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَتِ خَالِقٍ اِنَّمَتْدَعَتُ فِي المعروف کوئی شخص و ماں ہو باپ ہو استاد ہو کوئی شخص و بڑا ہو اگر کسی ایسی شے کا حکم دے جس کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی رسول کی نافرمانی ہوتی ہے قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے تو پھر ان کا حکم نہ مانے اداعت نہیں ہے اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر پھر بھی ٹالیں عدب کے ساتھ حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ ڈانٹیں نہیں فرمایا وَإِن جَا حَدَاكَ حَلَا عَنْتُشْعِ قَبِير حَتَّىٰ کہ اگر کافر بھی ہو ماں باپ مشرق ہو جائیں اور تمہیں کہیں میں تمہاری ماں ہوں تمہارا باپ ہوں تمہیں اپنا خون نہیں بخشوں گی دودھ نہیں بخشوں گی کافر ہو جاؤ میرے مذہب پہ آ جاؤ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تُتِعْوْمَا ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو ایسی بات میں ان کا حکم نہ مانو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو نہ مانو ان کا حکم ایسی چیز میں جو جائز ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی والدین ناجائز کہہ دیتے ہیں بہو سے نہیں بنتی بہو سے نہیں بنتی بیٹے کو ناجائز کہہ دیتی ہے بعض اوقات ماں طلاق دے دو اس کو اس کی نہیں بنتی بہو اور ساس کی تو اس میں بیٹے پر اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ پھر بیوی کے حقوق ہیں کسی ایک ایسا حکم جس کو ماننے سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو وہ حکم نہیں مانا جاتا اس کی اطاعت نہیں ہوتی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف حق ادا ہو اور دوسری طرف زیادتی ہو جائے ماں باپ کا اپنا حق بیوی کا اپنا حق اولاد کا اپنا حق ہر ایک کے حق کو اپنی جگہ رکھنا یہ اللہ کے آقام میں مگر ناجائز بھی کہہ رہے ہوں تو اطاعت نہ کریں مگر جڑکیں اور جگرہ نہ کریں حقمت کے ساتھ ان کو ٹالنے اور بعض اوقات بات سمجھا رہا ہوں ایسی بات بائی دیوے آگئی میرے ذہن میں بعض اوقات آپ نوجوان بیٹے دیکھتے ہیں کہ نہیں بن رہی میری والدہ کی میری بیوی کی اور مسلسل گھر میں فساد اور وہ بڑی عجیب پوزیشن میں ہوتا ہے ادھر ماں ہیں ادھر بیوی بچے ہیں اور ایک عجیب فساد کی قیفیت بن جاتی ہے کوئی راستہ سکون کا نہیں ہوتا تو اس کا حل علیہدہ رہنا ہوتا ہے بیوی کا حق ہے شہر پر واجب ہے کہ اس کو الگ مکان دے جوئنٹ فیملی اگر اچھی زندگی گزرے تو اچھا ہے یہ کلچر ہے ہمارا دین نہیں ہے اکٹھا رہنا شادی کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے اچھی بات ہے نیکی ہے لیکن اگر جوئنٹ فیملی میں سکون کی زندگی برباد ہو رہی ہو تو بیوی کا حق ہے کہ اسے الگ رہائش دی جائے شوہر کا فرض ہے کہ الگ گھر مہیا کرے نفقہ سکنا کھانا پینا رہائش دونوں چیزیں مہیا کرنا اس کے فرائز میں ہے لگے اگر شوہر بیوی کو الگ گھر دے تو ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہماری نافرمانی کی کیونکہ اس میں نافرمانی نہیں یہ حق اللہ نے دیا یہ زمنا ایک بات آگئی تو میں نے بتا دی اب حدیث کی طرف آتے ہیں وہی والدین کے حقوق چونکہ شوہر اور بیوی کی حقوق کا موضوع الگ آئے گا انشاءاللہ اٹھائیس موکم جیسے میں نے بتا اٹھائیس موکم اس دن ڈیل کروں گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کی آقا علیہ السلام سے کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے کون سا عمل اللہ کو سب سے سلاتو علا وقت نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ کہا کھو گیا نا اللہ کہا میں نے پوچھا نماز کے بعد اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا اس کے بعد کیا عمل اللہ کو پسند ہے فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ اس کے بعد جہاد اللہ کی راہ میں کرنا آپ اندازہ کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح متفق حال بخاری مسلم میں ایک شخص آقا علیہ سلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آکے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی سب سے زیادہ میرے حسن سلوک میری بلائی کا حق دار کون ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے میں اس کے ساتھ نیکی کروں حسن سلوک کروں بلائی کروں قال امک آقا علیہ سلام نے فرمایا تیری ماں کا سائل نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے انہوں نے پوچھا سم من پھر اس کے بعد کس کا ہے پوچھا یا رسول اللہ سم من اس کے بعد کس کا حق ہے پھر تمہارے باپ کا یہ جتنے حقوق بیان کروں گا اس میں اس چیز پر ہمیشہ ذہن کلیر رکھیں کہ حسن سلوک سے مراد عدب کرنا اوف نہ کرنا ناف رمانی نہ کرنا بیعدبی نہ کرنا جھرک نہ نہیں ہے تنگ نہ آنا دل نہ توڑ نہ مگر جہاں تک بات ماننے کا تعلق ہے اس میں جائز ناجائز قرآن و سنت شریعت اللہ رسول کی حکم کو ملوز رکھنا برض ہے کہ پہلا حق اللہ اور رسول کا ہے اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ رسول کی حکم کے خلاف ہے تو پھر ماننا واجب نہیں چونکہ پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا اسی فرمایا حسن سلوک کا حق تمہاری ماں کا ہے تمہاری ماں کا ہے تمہاری ماں کا ہے پھر تمہارے باپ کا اس کے بعد جو خونی رشتوں میں تمہارے قریب ہیں قریب ہیں قریب ہیں ترتیب کے ساتھ پھر ان کا حق ہے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں تمہاری ماں اور تمہارے آبا آبا امہات کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور پھر ترتیب کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے حضرت تارق المحاربی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پہ قیام فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ہم نے سنا آپ فرما رہے تھے آپ نے فرما کہ غریب کو دینے والا ہاتھ بڑا بلند ہاتھ ہوتا ہے سخاوت کرنے والا خرج کرنے والا دینے والا ہاتھ اس کا درجہ بلند ہے اور پھر فرما رہے تھے جب آپ خرج کریں تو خرج کرنا اللہ کا محبوب ترین عمل ہے مال اللہ کی رضا پر خرج کرنے سے کم نہیں ہوتا اور پھر فرمایا خرج کرو تو اس کی ترتیب کیا ہے جو لوگ تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں جن کی کفالت اور پرورش تمہاری ذمہ داری ہے یعنی بیوی بچے ان سے شروع کرو جن کی کفالت آپ کا فریضہ ہے ان سے شروع کرو اور ان کے نام کے ساتھ پھر فرمایا امہ کا اپنی ماں کی کفالت کرو و ابا کا اپنے باپ کی پر خرج کرو اختہ کا پھر اپنی بہن پر خرج کرو اگر وہ ضرورت مند ہیں غریب ہیں حاجت مند ہیں و اخا کا پھر اپنے بھائی پر خرج کرو ثم ادنا کا ادنا کا پھر اسی طرے جو درجہ بدر جا تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان پر خرج کرتے چلے جاؤ اللہ رب حضرت نے ایک ترتیب بتا دی اور آقا علیہ السلام نے اسے امت تک پہنچا دی پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی متفق حال بخاری مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اقبال رجل ارہ رسول اللہ صلی اللہ فقال اُبا یعوکا الالحجرت والجہاد ابتغ الاجر من اللہ یا رسول اللہ میں آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں حجرت کے لیے اور جہاد کے لیے میرا ارادہ ہے گھر سے چلا جاؤں ہجرت کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں ان دو چیزوں کی بیعت کرنے آیا آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا فحل من والدی کا اہدن حی کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے قال نعم بل کلا ہم حی اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں دونوں زندہ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فتب تغیل عجر من اللہ قال نعم تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر چاہتے ہو اللہ سے عجر حاصل کرنا اس نے آس کی یا رسول اللہ جی ہاں اللہ سے عجر حاصل کرنا چاہتا ہجرت کا بھی جہاد کا آپ گر لوٹ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو ما باپ کی خدمت کرنے میں تمہیں ہجرت کا عجر بھی مل جائے گا جہاد کا سواب بھی مل جائے اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ والدین کی خدمت میں جہاد کرو جب ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا تو ان کی خدمت کرو اس میں تمہاری ہجرت بھی ہے تمہارا جہاد بھی ہے اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نو موک علی السریر بررم بی والدی تد حکو ما وید حکانک فرمایا لوگو سنو تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو بستروں پر سوتے ہو سو رہے ہو اور سوتے ہوئے تمہارے ماباب ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو انہیں خوش کرتے ان کی خدمت کرتے ہو اور اچھے لطیوے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کہ تدھے کو ماں ان کو ہساتے ہو بستر پر سوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کہ ماں باپ کو ہسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہسا رہے ہیں فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے بستر پہ سونا ماں باپ سے باتیں کرنا جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں چوبیس گھنٹے یہ مسروف رہتی جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں میں کالج جا رہا ہوں میں دوستوں سے میری میٹنگ ہے میں اپنے کالج جا رہی ہوں میری فلان جگہ برث دے پہ جا رہی ہوں میری فلان کمیچمنٹ ہے میں اپنا کام کر رہی ہوں بڑے ماں باپ کو شکوائی اولاد صحیح ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے اور اولاد کیوں نہیں سنتی وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی جوان ہو گئی وہ بڑے ہیں اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی آپ میری بات پر سمجھے ہیں نا ان کی بات تو ان کے حساب سے جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو انہیں ٹائم دو انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم سپیسی فائیڈ ہمارے پاس ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی وہ فلان کو بیعہ کے لائی تھی اور ایسی نہیں نکلی اور فلان جگہ شادی کی فلان نے ایسا کیا آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا وہ کئی گھر دھندے سنائے گی ماں باپ پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا ماں دکھڑے سنائے گی وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنیں اور اولاد سے بر کر سننے والا کون ہے کس کہا کہے بس آپ ایک quality time دیا کریں ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لے یہ نہ کہیں یہ کیا بور کر رہی ہیں کوئی کام کی بات کرو ان کا دل ٹوٹے گا اسی باتوں میں دل چسپی لو اس کا دل خوش اب آپ کہیں کیسے دل چسپی لے ہیں جیسے آپ دو سال تین سال چار سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دل چسپی لیتے نہیں لیتے چھوڑے چھوڑے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے یہ فلان چیز لینی ہے یہ لینی ہے یہ لینی ہے کبھی یہ چیز پہننی ہے یہ نہیں پہننا یہ کھانا اور یہ تو جو بچے چھوڑے چھوڑے ہر وقت کرتے ہیں آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی ہمارے مجھے کہانیاں سناو پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی ایک بادشاہ تھا وہ اس کی ایک ملکہ تھی اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی اس کے اتنے سپاہی تھے پتہ نہیں کیا کیا سناتی آگے میری کہانی ختم ہو گئی آگے مجھے کوئی نہیں یاد تو سٹوری بکس ہیں میں دیکھتا ہوں باجی کو وہ ہر رات سونے سے پہلے شیخ آمد ہے ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بکس ان کو پڑھ سٹوری سناتی ہیں فیضہ باجی ہیں ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے ان کو میں نے بتایا تھا وہ دو سال کی ہے مگر اس کی سمجھ کے تو ہر رات اس کی ڈیوٹی یا اسے کوئی سٹوری سنائے ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو اب آپ کی دلچسپی آپ ہیں پچیس سال کے آپ ہیں چالیس سال کے آپ میری بات سمجھ آپ میچور ہو گئے تو بچہ بچی دو سال چار سال پانچ سال کا اس کی دلچسپی ہیں اس کے حساب سے ہیں تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے اس کی عمر کا ایج فیلو تو تب ہی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے دو سال کا بننا ہوگا کبھی تین چار سال کا بننا ہوگا اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں ڈاکٹر رہیک احمد اباسی بن کر اور بچہ ہے تین چار سال کا تو وہ تو بات نہیں بنے گی بچہ چھوٹا ہے یہ بچی چار سال کی آپ نازم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زائد فیاد تو وہ تو نہیں سنے گا گیپ رہے گا تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اتر آتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں بھاگتے بھی آقا علیہ السلام گلیوں میں اسنین کریمین کے بیچے نہیں دوڑتے تھے ساری کائنات کے بادے کو مختار جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ صدرت المنتحہ پہ ایک چہرے کا مکڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں عرش جن کے قدم چومنے کو ترسیں کچھ سیان فلق جن کے جلوے کو ترسیں کائنات کے کلم بیعہ جن کے پیچھے سب در سب مقتدی بن کے کڑے ہوں وہ گلی میں نکلے حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دور پڑے وہ آگے دور جاتے ہیں حضور ادھر دور پڑے پھر پکڑنے جاتے ہیں وہ ادھر دور جاتے ہیں پھر ادھر دور پڑے پھر جا کے بگڑ لیا پھر اپنے کندوں پر بٹھا لیا ہے آج کل کوئی باپ جو چھوڑی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندے پر بٹھا کے باہر نکلے کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے لوگ کیا کہیں گے ارے بھار میں جائیں لوگ مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں امام حسن امام حسین شہزاد آئے گود میں کسی نے بٹھایا انہوں نے پشاپ کر دیا شہاب اکرام دورے روکنے کے لیے حضور کے کبڑوں پر پشاپ کر رہے ہیں فرمایا خبردار موف نہ کرو کہیں در سے اس کا پشاپ رک نہ جائے تمہارے خوف سے اس کا پشاپ رک نہ جائے تکلیف ہو کہ اسے خوب کر لینے دو اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں پھر پانی کر کے بہا دیا نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندوں پر چڑ جاتے ہیں اور دیر گزر جاتی ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے سر نہیں اٹھاتے مجھ سے مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا بیٹے حسن سے پوچھا وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے بیٹوں سے پوتی سے یہ بچوں سے محبت بہت بڑی محبت کرتے ہیں اس کا کیا راز ہے تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا وہ تو ڈاکٹر حسن مویدین جانے بیٹا حسن جانے مجھے نہیں معلوم مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینہ کے گلیوں میں حضور کو دیکھ لو وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے پھر جھک جاتے تھے اٹھا کے دیکھتے تھے پھر سجدے میں چلے جاتے پوچھا یا رسولہ اتنا لمبا سجدہ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہی اٹھا تو حسین گر نہ جائے چوڑ نہ لگ جائے اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر میں یار کوئی کر سکتا حسنین کریمین حضور کے کندوں پہ چر جاتے سجدے میں فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بچھا جاتے ہیں تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمونیکیٹ جی تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں بچہ جیسا بن کے بچے کی طرح بن کے اس طرح اب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو جیسی وہ ہیں اسی طریق زبان میں بات کرو جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں بچہ دودھ کو کہتا دودھ تو آپ کہتے ہیں دودھ پینا دودھ پینا کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ کون سی بولی ہے ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا وہ کہتا تھا ملکی لائی ڈاؤن نا لائی ڈاؤن ملکی ماما لائی ڈاؤن ملکی جب چھوٹا مطلب مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ بھی لائیں تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن ملکی چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے اپنی زبان بگاڑتے ہیں میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے گوڑا بن جاتا تھا ان کو اپنے کندے پہ پٹھاتا تھا اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گوڑا بن کے چلتا تھا بند کمرے میں اپنا شوق بورا کرتا تھا ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لئے بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دیں صرف یہ سمجھانے کے لئے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو تاکہ اپنائیت ہو اپنائیت وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی باتیں ہیں اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں وہ کہتی کہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا کیا عرض کیا بولیے جہاد پر فقال النبی صلی اللہ علیہ 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 سلام تو آقا علیہ علیہ فرمایا اللہ کا والدان کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کیا تمہارے والدین بولیے زندہ ہیں کل تو نعم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ اپنے والدین کی ماں باپ کی خدمت کرو تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے امام نسائی تبرانی نے اس کو روایت کیا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے بولیے ماں اور باپ تحت ارج لہ ماں دونوں کے قدموں کے نیچے خواہ ایک زندہ ہے ماں یا باپ تو اسی کے قدم کے نیچے ہے دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے قدموں کے نیچے ہے جاؤ جنت لینی ہے تو جا کے ماں باپ کی خدمت کرو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ آئشہ آج رات میں سویا اور مجھے خواب آیا یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں میں ایک قاری کی آواز سنی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا دوران خواب میں نے قاری کی آواز سنی وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے فقال لوگوں نے جواب دیا حاضہ حارث بن نعمان یہ حارث بن نعمان ہے یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے آپ کا غلام ہے حارث بن نعمان وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آقا نے فرمایا فقال رسول قزال کل بر رو قزال کل بر رو ہاں ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کا یا کرتا تھا تو آقا علیہ نے خود خواب میں جنت میں اسے قرآن کا کاری بنا کے دکھایا ایک شخص آقا علیہ کی بارگاہ میں آذر ہوا حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں ابو یالہ اور تبرانی میں حدیث ہے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں وسائل نہیں یا طاقت سے مراد لی ہوگی کہ ہمت نہیں جسم اتنا طبانہ نہیں یا جانے کے وسائل نہیں جہاد پر جہاد کے لیے گھوڑا چاہیے تلوار چاہیے کھانے پینے کا سامان چاہیے تو جانا چاہتا ہوں جہاد پر مگر میرے وسائل اور استطاعت نہیں کیا کروں آقا علیہ السلام نے فرمایا حل باقی من والدئی کھاہدن یہ بتا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے تمہارا باپ یا تمہاری ماں کوئی ایک زندہ ہے اس کی ماں زندہ تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ماں کی خدمت تیرا حج بھی ہو گیا تیرا عمرہ بھی ہو گیا تیرا جہاد بھی ہو گیا فرمایا تھا کوئی زندہ ہو باپ یا ماں والدین میں سے جو بھی زندہ ہو اگر ان کی خدمت کرو تو اس سے تمہیں حج بھی مل جائے گا عمرہ بھی مل جائے گا جہاد بھی مل جائے آقا علیہ السلام اتنے ارشادات ارشاد فرمائے اور پھر ایک روز آقا ارشاد فرما رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرمایا راقی ما انفون راقی ما انفون ثم راقی ما انفون اس شخص کی ناک خاکا لو دو اس کی ناک خاکا لو دو پھر اس کی ناک خاکا لو دو صحابہ اکرام نے عرض کی یقیلا من یا رسول اللہ آقا کس کی فرمایا من ادرا کا ابا ویہ اندالکبر اہدہما اوکلائہما فلم یدخل الجنہ وہ شخص محروم اور بدبخت ہوا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں نہ داخل ہوا یعنی ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں نصیب ہوں اور اولاد جنت نہ پا سکے فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں میں تو ہمیشہ تڑپتا ہوں پریشان ہوتا ہوں اور حسرت رہتی زندگی میں کہ میں اپنے والدین کو نہ پا سکا میری والدہ ماجدہ جب فوت ہو گئی تو میری عمر سولہ سال تھی اور میری والدہ ماجدہ کی عمر ساڑھے پہنتیس سال تھی میری والدہ کی عمر ساڑھے پہنتیس چھتیس سال بھی نہیں تھی اور میں سولہ سال کا تھا سترمہ سال میرا شروع تھا عمر کا سترمہ سال تو میں نہ پا سکا نہ ان کو بڑھاپے میں پا سکا نہ خود موقع تو طالب علمی کا زمانہ تھا ایف ایسی کی وصال ہو گیا رب جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ میری تعلیمی زندگی ابھی ختمی ہوئی تھی وصال فرما گئے چوہتر برس اپنا چپن برس کی عمر میں پچپن چپن برس کی عمر مبارک میں اس وقت تک ابھی تعلیمی مکمل کر رہا تھا لاہور پانچ چھ سال سے لاہور میں تھا امے کیا لاہ کیا واپس آیا مثال فرما گئے یعنی عملی زندگی انہوں نے میری نہیں دیکھی تو میں تو عمر برس حسرت کے ساتھ رہا مگر جنہیں والدین کا بڑھاپہ نصیب ہو وہ جنت کو ہاتھ سے نہ جانے نہیں حتیٰ کہ یہاں تک آقا نے فرمایا حضرت اسماب بن طبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں سیدن ابو بکر صدیق کی بیٹی سابزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ان کی سگی سسٹر بہن وہ روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں کافر آتھی کافر تھی مشرک آتھی حضرت اسماع کی والدہ کافر تھی مشرک تھی حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں وہ مدینہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لئے تو حضرت اسماع فرماتی ہے میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے آ رہی ہے مگر کافر و مشرک ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی میں نیک سلوک کر سکتی ہوں کیا حکم ہے قَالَ نَعْمْ سِلِي اُمَّكْ اس کے کفر و شرک کو نہ دیکھ وہ تیری ماں ہے اس سے بھی اس نے سلوک کر ہاں اگر برا حکم دے ناجائز اللہ رسول کے خلاب تو پھر نہیں مگر خواب و کافر اور مشرکہ ہی ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کر اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا فاروق آزم کو اور سیدنا علیہ شیر خدا اور صحابہ کرام کو فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح یمن میں میرا ایک عاشق ہے آقا علیہ السلام نے ایک روز حضرت عویہ سے کرنی کا ذکر کیا وہ کبھی بھی مدینہ پاک میں آقا سے ملنے نہیں آئے تھے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں پائی تھی جس کی وجہ سے حضرت عویہ سے کرنی صحابی نہ بن سکے کیونکہ زیارت کرنے نہیں آسکے یمن میں رہے عشق میں ترپتے رہے تو تابعی بنے تابعی صحابی نہ بن سکے آقا علیہ السلام نے اس کا سارا واقعہ حضرت عویہ سے کرنی کا صحابی کو بتایا صحابی کرام کو یاد تھا پھر ان کے دور خلافت میں جب یمن سے لوگ آتے حج کرنے کے لیے تو جو خلیفہ ہوتا آقا کے صحابی وہ آواز دے کر اعلان کر کے پوچھتے تھے کہ یمن والے جو حاجی آئے ہیں ان میں کوئی عویہ سے کرنی بھی ہے تو سیدنا فاروق عاظم کا دور خلافت تھا تو اہل یمن آئے حج کرنے کے لیے تو یمن کے وفد حاجیوں سے پوچھا افی کم عویس بن عامر اے یمن کے حاجیوں کیا تم میں عویس نامی بھی کوئی شخص آیا ہے ایک شخص کھڑا ہوا حج کے لیے آیا تھا حتی اتا علا عویس ایک شخص اٹھا ان تک پہنچے انہوں نے کہا میں ہوں میرا نام عویس ہے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا انت عویس بن عامر کیا تم واقعی عویس بن عامر ہو فرمایا ہاں میں عویس بن عامر ہوں قال من مراد سم من کرنے مراد قبیلے سے اور کرن سے ہو انہیں کہا میں ہی عویس قرن ہوں جب پہچان ہو گئی تو آگے پھر اگلی ایک بات سنیے سیدنا فاروق عاظم پوچھتے ہیں قالا لکا والدتن اے عویس تمہاری کوئی والدہ بھی ہے بوڑی انہوں نے عرض کیا جی ہاں حضور یہ سیدنا فاروق عاظم اور عویس کرنی کا مذاکرہ مقالمہ ڈائیالوگ ہو رہا ہے ہاں میری والدہ بھی ہے یہ ساری باتیں سیدنا فاروق عاظم کو کس نے بتائی تھی بولیے نا یہ آقا علیہ السلام نے بتائی تھی قربان جائیں محبت کا یہ عالم کبھی ملے نہیں آئے ملاقات نہیں ہوئی اور آقا کبھی جمن اور کرن نہیں گئے ملاقات کے بغیر سارے حالات زندگی اپنے عاشق ویسے کرنی کے صحابہ کو بتا رہے ہیں پوچھا تمہاری بوری والدہ بھی ہے عرض کیا والدہ بھی ہے پھر کہنے لگے ہاں اب سنی آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا سمیت رسول اللہ صلی اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو سن لو تمہارے پاس یمن کے علاقہ کرن سے مراد کے قبیلے کا ویسے کرن ہی آئے گا حج کرنے کے لئے آئے گا اور اس کی یہ یہ نشانی ہے اور اس کی ایک والدہ ہے وہ بوری تھی ساری زندگی بیمار رہی اور اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والا سوائے اویس ایک بیٹے کے اور کوئی نہ تھا اویس تڑپتا رہا کہ کبھی میرا مکھڑا آ کے تک لے کبھی میرا دیدار کر لے کبھی ایک شام مدینے میں گزار لے میرا صحابی بن جائے مگر والدہ کو چھوڑ کے آنا گوارا نہ تھا وہ بڑی تھی ضعیف تھی اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ تھا سو میرا حکم اسے پہنچا ہوا تھا کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں کہ ماں باپ بڑے ضعیف ہوں تو چھوڑ کے حج کرنے بھی نہ جانا جہاد پر نہ جانا سو میرے حکم کی تعمیل میں قویس عمر بر بڑی ضعیف ماں کی خدمت کرتا رہا چونکہ کوئی اور بائی اور فرد گھر میں اس کی خدمت کرنے والا نہ تھا اور میرے دیدار اور شرف سحابی سے محروم رہا اب وہ آئے گا چونکہ والدہ وفات پا چکی اب والدہ وفات پا چکی ہے میرے صحابی اے عمر اے علی تمہارے زمانے میں آئے گا حج کرنا تم اس سے ملنا اور جب ملو تو آگے سنیے کیا لفظ فرمائے آقا نے فرمایا جب میرے عویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے فَإِنِسْتَتَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكْ فَافَافَال اے عمر اسے درخواست کرنا کہ آپ کی بخشش کی دعا کرے وہ عویس اسے دعا کرنا اسے کہنا کہ ہم آپ کے لئے دعا کرے اسے دعا ضرور کرانا چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے یہ حدیث سنا کر حضرت عویس کرنی سے کہا فستغفر لی اے عویس میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کر میری شفاعت کر میری بخشش کے لیے دعا کر فستغفر لہو حضرت عویس نے ہاتھ اٹھا کر سیدنا فاروق عاظم کے لیے پھر دعا کی آپ اندازہ کریں دعا کروانے والے فاروق عاظم ہیں خلفاء راشدین میں فاروق عاظم جن کے لیے آقا نے فرمایا الشیطان یفیر من زل عمر کہ شیطان عمر کے سائے سے دور باگتا ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا ینتکو الحق کو علا لسان عمر الحق کو ینتکو علا لسان عمر حق عمر کی زبا پر بولتا ہے وہ عمر فاروق آقا علیہ السلام کے حکم کے تحت حضرت عویس کرنی سے اپنی شفاعت کروا رہے ہیں اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں استغفار اپنے لیے کروا رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا رتبہ انہوں نے پایا اور چونکہ کوئی اور خدمت کرنے والا نہ تھا اس لیے صحابی ہونے کے شرف سے اپنے آپ کو محروم رکھ لیا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا وَرَجْلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَا عَزَهْرِ دیکھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اپنی بڑی ضعیف ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر قابے کا تباف کر رہا ہے ماں کو پشت پر اٹھا کر تباف کر رہا ہے فرماتے ہیں جب وہ تباف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے اَتْتُرَانِ جَزَيْتُحَا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کیا ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے جو میں نے حج کر آیا یا قابے کا تباف کر آیا کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ نہیں اے بندے ماں کا حق ادا نہیں ہوا بلکہ تیری ولادت سے پہلے جب درد زے ہوتا ہے ماں کو بچے کی ولادت سے پہلے جب درد ہوتا ہے اور ماں کی چیخیں نکلتی ہیں فرمانے لگے تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا سارا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے اس تقریب کے حال میں ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا اب آپ سمجھیں حضرت عمر بن شویب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا وقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِي مَعْلَمْ وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُمْعَلِي میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے مگر میرا والد غریب ہے میرا والد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں تو میرے والد کے وسائل زیادہ نہیں انہیں میرے مال کی ضرورت ہے میرے والد کو میرے مال و دولت کی ضرورت ہے کیا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو خبردار قال انتا وَمَالُكَ لِي مَعْلَدِك کون ہو کہنے والے کہ میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی ہر شئے کا مالک تمہارا باپ ہے تم کہاں سے آئے تمہارا مال کہاں سے آیا انتا وَمَالُكَ لِي مَعْلِدِك تم بھی اور تیرا سارا مال اس کا مالک تیرا باپ ہے سب کچھ تیرے والد کی وجہ سے ملا یہ مت کہہ کہ والد میرے مال کا محتاج اور ضرورت مند ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو الدردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سبیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا علیہ السلام سے سنا یقولو الوالدو اوسط ابواب الجنہ فَإِن شِئِتَ فَأَدِعْ ذَلِكَ الْبَابِ اَوِحْفَظُوا آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کے بے شمار دروازے ہیں اور جو درمیان کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے میڈل گیٹ سینٹرل گیٹ والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہوتا ہے وسطی دروازہ ہوتا ہے اے اولاد تم پر منصر ہے چاہو وہ دروازہ اپنے لیے کھول لو والد کو رازی کر کے خدمت کر کے چاہے جنت کا سب سے بڑا وسطی دروازہ اپنے اوپر بند کر دو آقا نے فرمایا والد جنت کا وسطی دروازہ ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قَالَ رِدَ الرَّبِّ فِي رِدَ الْوَالِدْ وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي سَخَتِ الْوَالِدْ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہو گیا اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراض ہونے میں ہے اگر باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا جس کو امام ترمزی اور حاکم نے روایت کیا حدیث سہی ہے اسی طرح یہ حقوق ہیں والدین کے اب والدین کے حقوق کے ساتھ ایک آقا علیہ السلام نے ایک بڑی بات اور فرمائی اور فرمایا اولاد کے لیے کہ ماں پیسی نے پوچھا یا رسول اللہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ما حق الوالدین الا ولدہما والدین کا حق اولاد پر کیا ہے ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے فرمایا قالہ ما جنت کا ونارو ماں اور باپ والدین دونوں تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں چاہے والدین کی خدمت کر کے عدب ہتنام کر کے جنت لے لے چاہے خدمت نہ کر کے بیعدبی کر کے انہیں دکھ دے کر اور ان کو عذیت دے کر دوزخ لے پھر والدین کے حقوق میں اس کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل کیا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک جاری رکھے باپ ابھی باپ کے دوست تھے باپ خوت ہو گیا تو اولاد پر فرض ہے کہ باپ جن جن لوگوں سے محبت کرتا تھا باپ کے جو جو دوست تھے تو بیٹا اور اولاد باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے آقا نے فرمایا یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے اور دوسری ہوایت نے فرمایا اِنَّ مِنْ عَبَرِّ الْبِرِّ سِلَةَ الرَّجُّ لِلِ اَحْلَ بُدِّ عَبِيْهِ بَعْدَ آئِنْ جُبَلْ لِيَا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی کبھی مکہ کی طرف جاتے مدینہ سے سفر کرتے تو ان کے پاس ایک گدہ بھی تھا گوڑے پر سواری کرتے گوڑا نے اونٹ پر سوار ہوتے اونٹ کی لمبی سواری بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اور جب تھک جاتے اونٹ کی سواری سے تو پھر گدے پر سوار ہو جاتے گدہ جیسے خچر اور گوڑا ہوتا ہے اس پر سوار ہو جاتے اور امامہ بھی بانگتے تھے سر پر عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ وہ ایک روز مکہ موظمہ جا رہے تھے مکہ موظمہ رستے سے جب گزرت گزرے مکہ موظمہ جاتے ہوئے ایک شخص پاس سے گزرا آپ نے اس شخص کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے تو اس سے پوچھا کیا تم فلان فلان شخص کے بیٹے ہو فلان ابن فلان کے اس نے کہا جی ہاں میرا باپ فلان تھا دادا فلان تھا وہ ہی ہوں جب یہ بات کہی آپ اسی وقت نیچے اتر آئے اور اپنا گدہ جو طاقتور سواری تھی وہ اس کو توفہ دے دیا یہ لے لو اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے اس کے سر پہ بانگ دیا کہ یہ توفہ لے جاؤ جب چل پڑے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا بات کیا آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی اپنے سر سے امامہ اتار کے بھی دے دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسے دو درہم دے دیتے ہیں اگر غریب تھا وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتے سواری بھی دے دی سر کا امامہ بھی دے دیا اس کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا وہ میرے والد کا دوست تھا میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا میں نے اس کا نصب پوچھا کہ فلان بن فلان کے بیٹے ہو اس نے بتایا ہاں مجھے یاد آ گیا میرے باپ حضرت عمر اس سے دوستی محبت کرتے تھے میں نے والد کی محبت کی لاج نباتے ہوئے اپنا سر بھی ننگا کر کے اپنا امامہ بھی دے دیا اپنی سواری بھی اس کو دے دیا اور فرمایا ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا کہ آکر علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کی دوستیوں کو نباؤ رفقہ سنیں رفقہ کی اولادیں سنیں جس مشن سے آپ کے والدین منسلک ہیں تم اس مشن سے مرتے دن تک اپنی دوستی نبانا یہ تمہارے ماباد کی دوستی کا حق ہے ایمان کا حق ہے نسلوں کو درس دے کے جانا وسیعت کر کے جانا جہاں سے ہمیں ہدایت ملی بیٹو بیٹیو اسی در سے جڑے رہنا جہاں سے ہمیں در مصطفیٰ کی پہچاند ملی بیٹو بیٹیو اس مشن میں جڑے رہنا جہاں سے ہمیں عشق اور عدب مصطفیٰ کا سبق ملا اس مشن میں جڑے رہنا جہاں سے ہمیں ایمان اور آداب زندگی نصیب ہوئے اس مشن سے جڑے رہنا جہاں سے ہمیں نیکی اور تقویٰ کا درس ملا ہم پڑھ کے ہوئے تھے ہمیں سیدھی رہ ملی اگلی نسلوں کو بھی اس مشن میں جوڑ کے جانا یہ آپ کی ذبہ داری ہے مشن نسل در نسل منتقل کرنا یہ حصہ ایمان ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی سواری اور امامہ اس لیے دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے والد کے تعلق اور دوستی کو نبھائے اور کبھی نہ توڑے اس تعلق کے ساتھ اسی طرح آئندہ بھی جڑا رہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نور ایمان کو کبھی بچنے نہیں دے گا اس کے نور ایمان کو بجنے نہیں دے گا اور جو والد کے تعلق اور دوستی کو توڑ دے اس کے ایمان کا نور بھی بج جائے گا اس کے ایمان کا نور بج جائے گا اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ مہمان گھر پہ آ جائے تو اس کو عزت دے جو کچھ اس کے پاس ہے مہمان کو آگے رکھ دے اور پھر اپنے قرابت داروں خونی رشتہ داروں کے ساتھ بلائی کرے اور اگر جس کے لیے بھی بات کرنا چاہے نیکی کی بات کرے کسی سے برائی کی بات نہ کرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا ساری مخلوق کو ان اللہ خلق الخلق حد اذا فرغ من خلق قالت الرحم جب مخلوق پیدا کر چکا اللہ پاک تو خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا خونی رشتوں کو بھی پیدا کر دیا تو رحم یعنی خونی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا یاد سمجھیں خونی رشتہ خونی رشتے میں کون ہیں باپ کے طرف سے ماں کی طرف سے خونی رشتے آپ کے بھائی ہیں آپ کی بینیں ہیں سب سے پہلے آپ کے چچا ہیں آپ کی پھوپی ہے آپ کی خالہ ہے آپ کے مامو ہیں اس کے بعد پھر پھر آپ کے کزنز ہیں یعنی خونی باپ اور ماں کا جو ڈائریکٹ رشتہ ہے دونوں طرف سے وہ رشتے اس کو رحم کہتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر لیا حتیٰ کہ رشتے بھی پیدا ہو گئے رشتے بھی پیدا ہو گئے تو اس وقت خونی رشتہ کھڑا ہوا اور عرض کیا خونی رشتے نے باری تعالیٰ یہ ایک مقام ہے تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ بتا جو مجھے کاتے گا یعنی میں خونی رشتہ ہوں اور میرا حیاء نہیں کرے گا میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا مجھ پر عسان نہیں کرے گا یعنی بھائی ہے تو بہن سے بھلائی نہیں کرے گا بہن ہے تو بھائی سے نہیں کرے گی اگر بتیجہ ہے تو چچا سے عسان نہیں کرے گا اگر بتیجہ بتیجی ہے تو پھوپی سے بانجے بانجی ہے تو خالہ سے یعنی خونی رشتوں کا جو رہاز نہیں کرے گا تو باری تعالیٰ اس کے لیے تیرا حکم کیا ہے اللہ رب العزت نے جواب دیا یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں فرمایا اما تردین اے خونی رشتے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اللہ پاک نے اعلان کیا انعاصل من وصالک و اکتا من قطاک کہ اے خونی رشتے جو تجھے جوڑے اور تیرے ساتھ بھلائی کرے اور تجھ پر احسان کرے اور تیرے تعلق کے ساتھ ہمیشہ جوڑا رہے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھوں گا اور جو تجھے کٹ دے میں اس کے ساتھ اپنا تعلق کٹ دوں گا تو جو مسلمان خونی رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور جو خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا بھائی غریب ہے آگے جا کے خیرات کرتا ہے مگر بھائی غریب کی مدد نہیں کرتا بہنیں غریب ہیں لاکھوں جگہ پہ سخی بن کے خیرات کرتا ہے مگر غریب بہنوں کی حاجات کو بورا نہیں کرتا چچا پھوپی خالہ مامو خونی رشتے قریب قزن ان کا لحاظ نہیں کرتا ان سے نیکی نہیں کرتا یا نیکی نہیں کرتی ان سے بھلائی نہیں کرتا ان پر احسان نہیں کرتا ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا ان کے رنج کو دور نہیں کرتا اپنے مال و دولت سے انہیں رہت نہیں دیتا ان کی مشکلات کو حل نہیں کرتا اللہ پاک نے فرمایا اے انسان دگا ہو جا میں نے اپنا رشتہ تیرے ساتھ کٹ لیا اسی طرح جس طرح تُو نے اپنا رشتہ خونی قرابت کے ساتھ کٹا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سعی بخاری میں ہے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نوراوی اللہ پاک نے فرمایا ان الرحمن وہی الرحم اللہ نے فرمایا میرا نام رحمان ہے بے حساب ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں اور یہ خونی رشتے کا نام میں نے رکھا ہے رحم عربی میں اور فرمایا شکبت لہا اسمن من اسمی میں نے خونی رشتے کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے من وسالہا وسلتوہو ومن قاتاہا بتتوہو جو خونی رشتوں کو قائم رکھے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا اور اسے اپنے ساتھ جڑوں گا جو خونی رشتے کو کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتہ عرش مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے فرما اللہ نے خونی رشتوں کو عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جیسے لالٹین اور چراغ لڑکائے جاتے ہیں اور اللہ پاک اس ارشاد پر خونی رشتہ اعلان کرتا ہے جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گا اور جو مجھ سے تعلق توڑ لے گا اللہ اس کے ساتھ تعلق توڑ لے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک خاص چیز آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ بھی فرمائی جو بڑی اہم ارشاد فرمایا اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رشت میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں من سر رہو این یبسط لہو فی رزقہی وین ینسع لہو فی اصرہی فلیسل رحمہو جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق مال و دولت بڑھ جائے تجارت اور رزق بڑھ جائے اور چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے وہ اپنے خونی رشتوں پر احسان کرے اور خونی رشتوں پر احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے برائی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو اگر وہ آپ سے زیادتی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرو ایک صحابی کو فرمایا اس نے شکاہت کی یا رسول اللہ میں اپنے خونی کری کرابت داروں کو رشت داروں کو اچھا جانتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان پر رحم کرتا ہوں میرے ساتھ سختی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیا کروں آقا نے فرمایا یہی تو سیلہ رحمی ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی برائی کے باوجود نیکی کرتے رہو ان کی زیادتی کے باوجود احسان کرتے رہو اپنا عمل ان کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے کے لیے ان کے عمل کو مت دیکھو ورنہ تم نیکی کا عمل روک دوگے تمہارے دل میں انتقام پیدا ہو جائے گا وہ نیکی کریں تم بھی نیکی کرو یہ تو عدلہ بدلہ بن جائے گا سیلہ رحمی یہ ہے وہ زیادتی کریں تم احسان کرو وہ حسد کریں تم پیار کرو وہ چخلی کریں تم احسان کرو مشکل وقت میں ان کی حاجت بری کرو اپنے وسائل سے ان کی تکلیفیں دور کرتے رہو ان کا عمل تمہارے لیے اچھا ہو یا برا اگر اس طرح کرو گے اس عمل کو سیلہ رحمی کہا جائے گا اور اس سیلہ رحمی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خونی رشتہ سیلہ رحمی بندے کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ سے ملاتا ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ یہ نیفیاں ختم ہو گئیں خونی رشتوں کے ساتھ احسان ختم ہو گیا ہے لوگ دوستوں سے دوستیاں کرتے ہیں مگر خونی رشتے غریب ہوں محتاج ہوں یتیم ہوں پریشان حال ہوں نہیں دیکھتے کہ میرے خونی رشتوں کا میرے بائیوں کے گھر بہنوں کے گھر میرے چچا پھپی کے گھر میرے مامو خالہ کے گھر اور میرے کزنز کے گھر چولا جل رہا ہے یا نہیں علاج کا پیسہ ہے یا نہیں بچوں کی تعلیم کی ویس ہے یا نہیں بکھ میں پریشاں ہیں یا نہیں ایسے لوگوں کی نیکیاں جو دور جا کر اور لوگوں سے کرے گا اس کے موپے دے ماری جائیں گی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی الاقرب والاقرب جہاں خونی رشتہ تھا پہلا حق ان کا تھا کہ ان سے نیکی کر ان سے بلائی کر ان پر احسان کر تم نے اقرب کو خونی رشتے کو چھوڑ دیا اور دور جا کے خیرات کرتا رہا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اپنے طرز عمل کو بدلیں اور اپنے بیہیوئر کو سوسائٹی میں بدلیں آج آپ کو سمجھ آگئی رشتوں میں شراکتیں ہوتی ہیں لوگ شریک ہوتے ہیں حسد کرتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں غیبت کرتی ہے جب آپ ان کی باتیں سنتی ہیں اور ان کی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں تو طبیعت میں انتقام آتا ہے رنج آتا ہے دکھ آتا ہے غصہ آتا ہے پھر آپ بولنا بند کر دیتے ہیں ان سے نیکی بند کر دیتے ہیں ان کا مدد کرنا بند کر دیتے ہیں نہیں آپ نے جنت کا دروازہ ان کی زیادتی کی وجہ سے اپنے اوپر بند کر لیا وہ جو چاہیں کہیں جو کہتے ہیں کہتے پیریں جو کرتے ہیں کرتے پیریں آپ نے رب کو مرانا ہے اور اپنی جنت کو پانا ہے خونی رشتوں سے جتنی نیکی کروگے اللہ رب العزت کی رضا اور عطا دنیا اور آخرت میں اتنی زیادہ ملے گی الحمدللہ تعالیٰ آج ہم نے والدین کے حقوق والدین کے دوستوں کے حقوق سہیلیوں کے حقوق اور خونی رشتوں کے حقوق مکمل کیے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہم پھر نیاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے موضوع پر بات کریں گے اس لیے کہ دین ایک وقت نماز روزے کا نام نہیں دین ایک کلیت ہے ایک ٹوٹیلٹی ہے ایک پورا کل ہے زندگی کے ہر گوشے کو آقا علیہ السلام کی تعلیم کے نیچے لانا ہوگا اور دین کے نور سے روشن کرنا ہوگا زندگی کے سارے شعبے اگر اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو آپ فرش پہ رہتی ہوئی عرش پہ بسنے والی مخلوق بن جائیں گے اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا چکےel مَا عَلَيْنَا جard لائے Bueno